آئیے آپ کے چاشنی کو بدلتے ہیں اور میدان خطابت کی طرح آپ کو لیے چلتے ہیں اور بلا کسی تمہید کے اس وقت ہمارے بیچ بیٹھے حضرت مولانا غفران صاحبت دامت برکاتہ ملالیہ سے بڑے عدب کے ساتھ کہتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی موائز حسنہ سے ہم سامائیں ان کو نوازے آئیے شروع میں استقبال کرتے ہیں کہ فلک سے توڑ کر ستارے لوگ لائے ہیں فلک سے توڑ کر ستارے لوگ لائے ہیں مکر میں وہ نہیں لائے جو سارے لوگ لائے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات آمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن یدللہ فلا حادی لہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ ونحن له علی شاکرین والشاہدین میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم بہت زیادہ لنبی بات کرنے کے لئے آپ حجرات کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں بس مختصر سی بات کر کے ہم یہاں سے چلنگے باب قول اللہ تعالی ونزہوا الموازین القسط اليوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم توزن وقال المجاہد القستاس العدل بالرومیہ ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی انہو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم نے بخاری شریف کی آخری حدیث پر ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کے ذریعے سے قیامت کے دین جو ہے اللہ تبارک و تعالی میزان کو قائم کریں گے کہ موازین القسط اليوم القیامة کہ قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالی ایک میزان کو قائم کریں گے ہر ایک انسان کے نام اعمال کو اس میزان کے اندر رکھ کر وزنی کیے جائیں گے میرے دوستوں جس طرح جس کے اندر اعمال ہوگا اسی طرح ان کا اعمال کا اوزنی کیا جائے گا اگر اس کے اندر اعمال نہیں رہے گا تو میرے دوستوں اس کے لئے جو ہے جہنم کے گڑے ہیں اور ایک طرف جنت ہے اور جہنم کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پلسرات کو قائم کیے ہیں اس پلسرات کو پار کرنے کے لئے میرے دوستوں پندرہ سو سال کا سفر ہے پانچ سو سال اس پر چڑھنے کا لگتا ہے اور پانچ سو سال اس پر درمیانی چلنے کا لگتا ہے اور پانچ سو سال اترنے کا لگتا ہے میرے دوستوں جس طرح ایک انسان جب بلڈنگیں کو تیار کرتا ہے سرین لگاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اوپر سے ایک پل تیار کیا ہے جس کا نام پلسرات ہے میرے دوستوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے تو کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حریرہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حریرہ یہ اس پتھر کی آواز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ستر سال پہلے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ستر سال پہلے جہنم کے اوپر سے یعنی پلسرات سے چھوڑا تھا ستر سال کے بعد یہ پتھر جا کر جہنم کے تہ میں پہنچا ہے میرے دوستوں جہنم کی اتنی گہرائی ہے کہ ستر سال کے اندر ایک پتھر جہنم کے تہ میں پہنچتا ہے ایک انسان کے عمر بھی نہیں ہوتا ہے میرے دوستوں ہر انسان کے ساتھ حالات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں میرے دوستوں فارسی کا ایک شاعر ہے کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را حمد بے حد مر خدائے پاک را آکے ایمان داد مستخاک را کہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنائے مٹی کے پتھلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھلے کے اندر روح ڈالنے سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے اس کے اندر روح ڈالنے سے پہلے جو ہیں اس کے اوپر حالات کو ڈالیں میرے دوستوں ان چالیس دین تک حضرت آدم علیہ السلام کے پتھلے کے اوپر گم کی بارس برساتا رہا میرے دوستوں فقط ایک دین یعنی روح بخسنے کے بعد ایک دین خوشی کی بارس برسائی تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ گم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے میرے دوستوں بیماری بھی ایک میامت ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اعمال والے انسان کا جس طرح حساب لیں گے میزان پر وزنی کریں گے اسی طرح جو ہے ہر انسان کے یعنی بیماری کے بھی بیماری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو دور کرتا ہے اور جھارتا ہے میرے دوستوں حضرت حسین سابر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اوپر یعنی بیماری ایسے بیماری ہو گئے کہ میرے دوستوں اس کے بدن کے اندر پورے جسم میں کیرے فر گئے تھے میرے دوستوں ایک کیرہ بھی اگر زمین پر گر جاتے تھے تو وہ اٹھا کر جو ہے اپنے زخم کے اندر رکھ دیا کرتے تھے اس لیے رکھ دیا کرتے تھے کہ اس کیرے کا رزق جو ہے ایک انسان کے بدن میں اللہ نے رکھا تھا میرے دوستوں اسی طرح جو ہے ہم سب کے اندر بھی بیماری کے جیسے کہ بیماری کی وجہ سے گناہ جھرتا ہے اگر کوئی انسان نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو میرے دوستوں اس کی گناہ جو ہے باپی رہ جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میرے دوستوں اس کو جو ہے جہنم کے گرہے میں رکھا جاتا ہے جتنا گناہ کے اندر جو ڈوبے ہوئے رہتے ہیں میرے دوستوں ہر انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے میرے دوستوں ہم تو آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر بات کرنے کیلئے اللہ آئے THERE